بولی وڈ کے معروف ہدایتکار کرن جوہر نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے مرد اداکاروں کو بھاری معافظہ دینا بند کر دیا ہے بولی وڈ کی ہدایتکارہ زوین اختر نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرد اداکار فلم کا ستر فیزت بجڈ اپنے معافظے کی صورت میں لے جاتے ہیں انہوں نے اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقتصادی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے کرن جوہر اور دیگر فلم سازوں کو مرد اداکاروں کے معافظے کم کر کے ٹیکنیکل سٹاف کو زیادہ پیسے دینے چاہیے زویا اختر کے ہمراہ موجود کرن جوہر نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا میں نے اب مرد اداکاروں کو بھاری معافظہ دینا بند کر دیا ہے اور میں دیگر فلم میکرز پر بھی زور دوں گا کہ وہ مرد اداکاروں کے معافظے میں کمی کریں انہوں نے کہا کہ انڈسٹری میں صرف چند مرد اداکار ہیں جو مستقل طور پر فلمی شائکین کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اور پروڈیوسرز اکثر اپنے بجٹ کا ایک اہم حصہ ان اداکاروں کو اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے کافی دباؤ محسوس کرتے ہیں اور اس وجہ سے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے کرن جوہر نے بتایا میں نے ایک کم بجٹ کی نئی فلم بنائی تھی جس کا نام کل تھا میں نے اس فلم پر پیسہ لگایا کیونکہ یہ ایک عالی تصوراتی فلم تھی اور اس میں بلکل نئے چہرے متعارف کروائے گئے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی اس کم بجٹ والی فلم میں بڑے اداکاروں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ کام کرنے کے لیے فلم کے ٹوٹل بجٹ کے برابر کی فیس مانگ رہے تھے جو ظاہر ہے میں نہیں دے سکتا تھا تو پھر میں نے نئے چہروں کو کاسٹ کیا کرن جوہر نے یہ سوال بھی کیا کہ فلم کی باکس آفیس پر کامیابی کے زمانت دیے بغیر اتنی زیادہ فیس مانگنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے